سلام علیکم امت اللہ و برکاتہو اپنے آزا کے عطیعہ کی وسیعت جائز ہے یا نہیں تو اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے میں بڑے علماء کرام کا فتوہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شیخ بن عباز رحمہ اللہ سعودی عب کے بہت بڑے مفتی ہیں فوت ہو چکے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آزا میت کے فوت ہونے کے بعد یہ منتقل کرنا کیا یہ جائز ہے یعنی کہ میت جو ہے وہ دماغی طور پر فوت ہو چکی ہے تو اس کے یعظا کسی اور کو منتقل کرنے جائز ہیں تو شیخ نے جواب دیا نہیں مسلمان جو ہے وہ قابل احترام ہے جب زندہ ہو تب بھی فوت ہو جائے تب بھی اس لیے اس کے جسم کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور کوئی اس کے جسم کا حصہ نہیں لینا چاہیے اور پھر انہوں نے وہ حدیث پڑھی جس میں یہ آیا ہے کہ میت کی ہڈی وغیرہ توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں آپ اس کی ہڈی توڑیں یعنی کہ جیسے وہ زندہ ہو تو اس کی ہڈی توڑنا جائز نہیں ہے ایسے ہی فوت ہونے کے بعد اس کی ہڈی توڑنا جائز نہیں ہے اس لیے اس کا دل وغیرہ نہیں نکالنا چاہیے گردہ نہیں نکالنا چاہیے اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر فوت ہونے والا یہ وسیعت کرے کہ میرے آزا جو ہیں وہ دے دیے جائیں تو کیا اس کی وسیعت پر عمل کیا جائے گا انہوں نے کہا درست بات یہ ہے کہ اس کی ایسی وسیعت پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا جسم اس کی ملکیت نہیں ہے شیح ابن تیمین رحمہ اللہ یہ بھی سعودی رب کے بہت بڑے مفتی ہیں ان کا موقف بھی اس سے ملتا جلتا ہے تو خلاصہ اکرام یہ ہے کہ یہ دو بڑے عالم دین جو ہیں ان کا فتحہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ اسے جائز قرار نہیں دیتے البتہ شیح ابن تیمین رحمہ اللہ کے فتحے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو مسلمان مرید ہے جسے کسی کا جسم کا کچھ حصہ چاہیے اس کو اگر کوئی اور ایسا آدمی مل جائے جو اس کے آخرت پر ایمان نہیں ہے جو کافر وغیرہ ہیں تو وہ کوئی چیز اگر دیں اور وہ وسیعت کر گیا ہو یا وہ دینے والے ہوں تو انشاءاللہ پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ آلم